جس طلبہ کیسے ہیں آپ سب یقیناً خیرت سے ہوں گے آج ہم ایک بہت ہی اچھا سبق پڑھیں گے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ زمین آسمان سورت جان ستارے ان سب کو بنانے والا اللہ تعالی ہے اور یہ کس طریقے سے اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں کس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں آج ہم اس سبق میں سبق کائنات میں ان سب کے بارے میں پڑھیں گے چلو آئیے ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں رات کو سنا جب رات کو سنا کی نظر جب آسمان پر پڑی تو ستارے خوب چمک رہے تھے سنا کچھ دیر تک ان ستاروں کو دیکھتی رہی پھر اس نے ابو سے پوچھا ابو جان کہا دن کے وقت سورج کی تیز روشنی میں ہمیں ستارے نظر نہیں آتے دیکھیں سنا رات کو جب سوئی اس کو آسمان پر چمکتا آپ کو نظر آرہے ہیں ستارے چمکتا یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس کو بہت اچھے لگے اس نے ابو جان سے پوچھا کہ ابو رات کو ستارے کیوں دن میں کیوں نہیں ہوتے اس کے ابو نے بتایا ستارے دن میں بھی ہوتے ہیں لیکن سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے ہمیں ستارے دکھائی نہیں دیتے یعنی ہم سب کو ستارے دکھائی نہیں دیتے کیونکہ دن کے وقت سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے دن میں تو ہمیں سورج ہوتا ہے پھر رات کو سورج کہاں چل جاتا ہے جو ہمیں ستارے دکھائی دیتے ہیں ابو نے بتایا دیکھو بیٹی سورج تو ہم کہیں نہیں جاتا البتہ ہمارے زمین جب اس کے گر چکر لگاتی ہے تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں سورج کی روشنی پڑھنے سے دن ہو جاتا ہے اسی طرح زمین کا جو آدھا حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں روشنی نہیں پہنچ پاتی اس لیے اس حصے میں رات ہو جاتی ہے سنا بولی اچھا ابو جان رات کے وقت چاند بھی توستاروں کی طرح چمکتا ہے پھر یہ ان سے اتنا بڑا کیوں نظر آتا ہے اب دیکھیں ہم نے اس میں پڑھا کہ دن کے وقت سورج بھی وہیں ہوتا ہے اور رات کے وقت بھی سورج وہیں ہوتا ہے سورج جو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے سورج کہیں نہیں ہوتا سورج ساکن ہوتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا صرف ہماری زمین اور دوسرے سیارے اس کے گھر چکر لگا رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں آپ کو رذر آ رہا ہے یہ زمین ہے ہماری یہ اس کے گھر چکر لگا رہی ہے چکر لگاتے ہوئے جو حصہ سورج کے سامنے ہے دیکھیں یہ سورج کے سامنے یہاں پہ دن ہے اور یہ سورج کی پیچھے ہے تو یہاں پہ کیا ہے رات حصہ جب گول گول گھومتے ہوئے جب یہ حصہ سامنے آ جاتا ہے تو یہاں پہ دن ہو جاتا ہے یہاں پر رات ہو جاتی ہے اب دیکھیں یہاں بیٹھیں امان میں اس وقت دن ہے اب یورپ میں جائیں وہاں پر رات ہو تو وہ اس وقت یہاں پر ہوگا جب وہاں پر رات ہوگی تو یہاں پر دن ہو جائے گا جب یہاں پر دن ہے تو وہاں پر رات ہو اس طریقے سے جیسے زمین گر چکر لگا رہی ہوتی ہے جو اس سے سامنے آ جاتا ہے وہاں پر دن ہو جاتا ہے اور جو پیچھے چلی آتا ہے وہاں پر رات ہو جاتی ہے گویا ہماری بیٹی آج کائنات کے بارے میں جاننا چاہتی ہے سنو بیٹی چاند ہمارے زمین کے بہت نزدیک ہے ہونے کی وجہ سے بڑا دکھائی دیتا ہے جبکہ ستارے زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ روشنی کے چھوٹے چھوٹے نکتے دکھائی دیتے ہیں اصل میں ستارے چاند سے اور خود ہمارے زمین سے کئی گناہ بڑے ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ زمین ہے اور یہ مختلف ستارے ہیں ہر ایک ستارہ زمین سے کئی گناہ بڑا ہے لیکن ہمیں وہ چھوٹے اس لئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ فاصلے پر ہیں جبکہ چاند اور زمین دونوں ستاروں سے چھوٹے ہیں ایک ایک ستارہ زمین سے کئی گناہ ہزاروں گناہ بڑا ہے کائنات میں اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں دیکھیں یہ کائنات کتنی وسیع بنائی ہے اللہ تعالی نے اب ایک ایک ستارہ یہ زمین دیکھیں چھوٹی اس کے سامنے یہ ستارہ ایک یہ ایک اس سے یہ بڑا ستارہ تو مختلف جو ستارے ہیں وہ تمام ستارے زمین سے اور چاند سے دونوں سے بہت زیادہ بڑے ہیں لیکن ہمیں وہ چھوٹے اس لئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہیں اس لئے ہمیں وہ چھوٹے اور نکتے لکھائی دیتے ہیں حقیقت میں ستارے جو ہیں وہ زمین سے بہت زیادہ بڑے ہیں کئی گناہ ہزار گناہ بڑے ہیں چاند کا کتر زمین کے کتر کا ایک چھوٹائی ہے اور سورج زمین سے کئی گناہ بڑا ہے جبکہ ستارے سیاروں سے جسامت میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ ستاروں سے روشنی لے کر چمکتے ہیں جیسے ہماری زمین اور چاند سورج سے روشنی حاصل کرتے اور چمکتے ہیں اس کے علاوہ سیارے مسلسل اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں ہماری زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں ہر وقت گھونتی رہتی ہے اور اپنا ایک چکر تقریباً تین سو پینسٹھ دنوں میں مکمل کرتی ہے یہ ایک شمسی سال کہلاتا ہے اب دیکھیں کہ ہمارے زمین بھی ایک سیارہ ہے اور چاند اس کا زیلی سیارہ ہے یعنی چاند جو ہے وہ زمین کا سیارہ ہے زمین کی گرد گھونتا ہے اور چاند کا کتر زمین کے کتر کا ایک چوتھا یہ چوتھا حصہ ہے سورج زمین سے کئی گناہ بڑھا ہے اور دوسرے جتنے بھی ستارے ہیں وہ جسامت میں بہت بڑھے ہوتے ہیں اپنی روشنی سے چمکتے ہیں جیسے سورج بھی ایک ستارہ ہے اس کے اپنی روشنی اور جتنے بھی اور ستارے ہیں ان سب کی اپنی اپنی روشنی ہے جبکہ جتنے بھی سیارے ہیں زمین ہیں مریخ ہیں جتنے بھی ہیں ان سب سورج سے روشنی لے کے چمکتے ہیں ان کے اپنی روشنی نہیں ہوتی اس کے علاوہ ہماری زمین ہے سورجی گرد اپنے مدار میں گھوم رہی ہے اور پورا ایک چکر وہ تین سو پینسر دنوں میں مکمل کرتی ہے اس قوم کہتے ہیں شمسی سال ابھی دیکھیں یہ یہ ہے سورج اور یہ ہماری زمین یہ اس کے گرد چکر لگا رہی ہے یہ پورا ایک چکر جو پورا کرتی ہے تین سو پینسر دنوں میں یہاں سے شروع کیا اور دوبارہ گھومتے 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 جب یہاں پہنچتی ہے تو یہ ہوتے ہیں تین سو پینسر دن ہم کہتے ہیں سال میں تین سو پینسر دن اس پورے دنوں کو ہم کہتے ہیں شمسی سال شمسی سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں جنوری فروری مارچ اپریل یہ سارے کہیں شمسی مہینے شمسی سال کے شمسی مہینے ہیں تو یہ زمین جو اسے گرد چکر لگا رہی ہے پورے ایک سال میں تین سو پینسر دن میں اپنا چکر یہ پورا کرتی ہے اسی طرح چاند بھی ہماری زمین کے گر چکر لگاتا رہتا ہے اور تقریباً انتیس دن میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے چاند کی گردش کے مطابق بارہ مہینوں میں ایک کمری سال مکمل ہوتا ہے اب دیکھیں زمین جو ہے وہ سورچ گر چکر لگا رہی ہے اور جبکہ چاند جو ہے اب یہ دیکھیں یہ ہے زمین اور یہ ہے چاند اب چاند جو ہے وہ زمین کے گر چکر لگا رہا ہوتا ہے اور یہ پورا ایک چکر انتیس دنوں میں پورا کرتا ہے یعنی ایک چکر جو پورا کرتا ہے گول گول گھومتے ہوئے اس میں انتیس دن لگتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں اس میں بارہ مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینے پورے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کمری سال ایسا ہے اسلامی مہینے جو ہمارے ہوتے ہیں محرم، صفر، رجب، ربیل اول، ربیل سانی سب سب کیا ہیں یہ اسلامی مہینے اسے کہتے ہیں کمری سال کے اسلامی مہینے وہ کیسے بنتے ہیں جب پورے چکر پورا کرتا ہے چاند زمین کے گر تو 29 دنوں بعد دوبارہ سے نیا چاند نکل آتا ہے تو ایک سال ایک مہینہ پورا ہو جاتا ہے چاند کی جتنے حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ہمیں چاند کی اتنی شکل دکھائی دیتی ہے اس لیے چاند کبھی چھوٹا اور کبھی بڑا دکھائی دیتا ہے سنا کو یہ سب بہت دلچسپ لگ رہا تھا اور وہ بہت غور سے اببو کی باتیں سن رہی تھی اببو نے مزید بتایا کہ سورج کے گرد اور بھی کئی سیارے اور سیارچے مہوے گردش رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے فل کی اجسام سیارچے کہلاتے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سینکرون سال پہلے پھڑ جانے والے ستارے کے حصے ہیں سورج سیاروں زیلی سیاروں اور سیارچوں کے ساتھ مل کر ایک نظام بناتا ہے جو نظام نظام شمسی کہلاتا ہے سورج اس نظام شمسی کا مرکز ہے اب دیکھیں اب چاند جو ہے وہ کس طریقے چھوٹا بڑا ہوتا ہے اب چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لے کے چمکتا ہے اب جو اس سا چاند کی سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے جو اس سے پیچھو ہوتا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا اب دیکھیں یہ چاند جو ہے سمی ذکر چکر لگا رہا ہے اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہلے چوٹا چاند ہوا پھر بڑا ہوتے ہیں پورے توازہ جن کا چاند ہو گیا پہلی کے چاند ہم کیا کہتے ہیں ہلال اور پورا چاند جب مکمل ہوئے تو کہتے ہیں بدر ٹھیک ہے جاں موجود ہیں عربوں کھربوں ستاروں سے مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے اس کائنات میں کڑوڑوں عربوں کہکشائیں ہیں جو ہماری نظر سے اوجل ہیں سنہ نے سن کر کہا ابو اللہ تعالی نے یہ کائنات بہت وسی بنائی ہے ابو نے خوش ہو کر کہا بلکل بیٹی اسی سے ہمیں اللہ تعالی کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے دیکھیں ایک کہکشاں ہے ایک کہکشاں میں عربوں کڑوڑوں ستاریں مل کر کہ ایک ہکشاں بنتی ہے اور ایک ایک ستارہ ہماری زمین سے ہزاروں گناہ بڑا ہے اور کتنے ستارے کائنات میں موجود ہیں یعنی اللہ تعالی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالی کتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے ہم تک زمین میں بٹھے ہوئے ہیں اور کتنے سیارے کتنے ستارے اس کائنات میں ہیں جن کو اللہ تعالی اپنی حکم سے چلا رہا ہے تو اس سے ہمیں اللہ تعالی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے یقیناً آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے اچھی طریقے سے اللہ حافظ